اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں جی آپ لوگوں کا امید ہے کہ آپ لوگ خریصے ہوں گے آج جو ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے 1949 کے جو واقعات ہے امپورٹنٹ پاکستان ہسٹری میں وہ ڈسکس کریں گے جی آپ کو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ یاد رکھے گا کہ سلامتی کونسل نے یعنی سیکیورٹی کونسل جو ہے اس نے یکم جنوری 1949 میں نا انڈیا پاکستان دونوں کو کہا تھا کہ کشمیر میں جنگ بندی کی جائے گا یہ آپ نے یاد رکھے گا اور گیارہ جنوری آپ نے جنگ رکھنا ہے کہ گیارہ جنوری 1949 میں پاکستان کی ایک نائب وزیراعظم بنے تھے جی ان کا نام ہے ڈاکٹر محمود حسین یہ نائب وزیراعظم ہے اسی طرح اب یاد رکھے گا کہ پاکستان نے نا جی 29 جنوری کو 29 جنوری کو پاکستان نے اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا اب یاد رکھے گا کہ پاکستان نے کب انکار کیا تو 29 جنوری کو پاکستان نے انکار کیا تھا پھر آپ نے یاد رکھے گا کہ کراچی میں ایک اجلاس ہوتا ہے جی مطلب ہے کہ یہ موتمر موتمر عالم اسلامی یہ ایک ایسی ایسی ایڈی یہ آپ نے یاد رکھے گا کس کا اجلاس ہوا تھا 1949 میں جی اور یہ جو اجلاس ہے اس میں اس کی آپ یاد رکھے گا کہ یہ انیس سو چھبیس میں بنی تھی یہ موتمر اسلامی جو ہے اس کا ہیڈکوارٹر مکہ میں ہے اس کا فاؤنڈر جو ہے نا کینگ عبدالعزیز ہے آپ کو کہتا ہے کینگ عبدالعزیز جو ہے یہ پہلا کینگ ہے سعودی ریبیا کا جی وہ اس کا فاؤنڈر ہے جی تو یہ 49 میں جلاس ہوا تھا پاکستان میں اس کا تو مصر انڈونیشیا سعودی ریبیا عراق وانستان ایران ملیشیا تیونس یمل لبنان کافی سارے ممالک کے جو سربراہان ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی پھر ایک بڑی اہم ارگمیزیشن ہے اس کا نام ہے اپوا اپوا جو ہے آل پاکستان وی منٹ اسوسییشن اسے بولتے ہیں جی نائنٹین فورٹی نائن میں بنائی گئی ہے جی بائیس فروری آپ کو کہتا ہے یہ لیڈیز کے لیے سکول کالجز وغیرہ یہ ارگمیزیشن جاتی ہے اس کی جو ایڈ بنی تھی بیگم رانہ لیاکت بھی اور آپ نے جان رکھنا ہے کہ پانچ مارچ کو پانچ مارچ نائنٹین فورٹی نائن شبیر احمد عثمانی یہ جو آپ کو پہلے پڑھایا ہے موتمر عالم اسلامی جو ہے اس کے صدر منتخب ہوئے تھے جی شبیر احمد عثمانی جو ہے نا اچھا جی آپ یہ دیکھئے گا کہ جو قرار دادے مقاصد ہے جی قرار دادے مقاصد اس کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ قرار دادے مقاصد جو ہے یہ آٹھ مارچ ہونا تھی یعنی کہ آپ یاد رکھے گا آٹھ مارچ نائنٹین فورٹی نائن میں کانسٹیٹوشنل سمبلی میں پیش ہوئی تھی اور بارہ مارچ کو یہ منظور ہوئی ہے بارہ مارچ نائنٹین فورٹی نائن میں قرار دادے پاکستان جو ہے جنہیں قرار دادے مقاصد جو ہے یہ مطلب ہے اوجیکٹو ریزولوشنل سے بولتے ہیں یہ منظور ہوئی تھی نائنٹین فورٹی نائن میں بارہ مارچ کو اسمبلی سے پھر آپ نے یاد رکھے گا کہ تیس مارچ کو تیس مارچ نائنٹین فورٹی نائن بڑا اہم ایورٹ ہے جی فاطمہ جناہ میڈیکل کالج فاطمہ جناہ میڈیکل کالج جو ہے نا جی یہ آپ یاد رکھے گا کہ تیس مارچ نائنٹین فورٹی نائن کو اس کا افتتا ہوا تھا یہ لاہور کنزل پھر آپ یاد رکھے گا کہ ایک فیکٹری ہے واہ اسلاح سازی کے لیے آپ ہوتا ہے کہ یہ بڑی کواپول آ رہا ہے اس نے جو کام کرنا سٹارٹ کیا ہے نا جی اسلاح سازی میں دو مئی دو مئی نائنٹین فورٹی نائن جو ہے یہ اسلاح سازی کے لیے یہ مطلب ہے کہ اس نے کام سٹارٹ کیا تھا تو اس سے پہلے گر آپ دیکھیں تو تیس اپریل کو جو جسٹس ہے نا جی جسٹس منیر جسٹس محمد منیر آپ نے یاد رکھے گا کہ یہ فیڈرل کوٹ فیڈرل کوٹ کے چیف جسٹس بنے تھے تیس اپریل کو تیس اپریل نائنٹین فورٹی نائن کو یہ مطلب ہے کہ چیف جسٹس بن گئے تھے فیڈرل کوٹ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو گیارہ جولائی ہے نا جی آپ نے یاد رکھی تھا گیارہ جولائے نائنٹین فورٹی نائن جو پنجاب کے گورنر تھے نا پہلے ان کا نام ہے فرانسس موڈی گیارہ جولائی کو انہوں نے اسطیفہ دے دیا تھا جو پنجاب کی گورنرشپ سے گیارہ جولائی کو اسطیفہ دیا ہے مطلب ہے کہ اپنا فرانسس موڈی نے آپ یاد رکھیں کہ پہلے گورنر آپ جو ہے نا پنجاب انہوں نے خاجہ ناظم الدین کو اپنا جو ہے وہ اسطیفہ پیش کیا تھا جی اور بیس جولائی کو ان کی جگہ پہ بیس جولائی کو انیس سو انچاس میں سردار اب تو رب نشتر یہ پہلے مسلمان جو ہے نا گورنر بنے ہیں جی پنجاب کے آپ کو تینشتر ہسپیٹل پاکستان کا سب سے بڑا ہسپیٹل مانا جاتا ہے جی تو نیشنل بینک کا پاکستان کی بنیاد بھی نائنٹین فورٹی نائن میں رکھی گئی ہے جی نیشنل بینک کا پاکستان آٹھ نومبر کو نیشنل بینک آپ سے کوئی پوچھیں کہ نیشنل بینک کب بنائے تو یہ آٹھ نومبر نائنٹین فورٹی نائن کو مطلب ہے کہ بنا تھا تو مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہے نا جی آپ یاد رکھے گا کہ بہت بڑا نام جنہوں نے لامہ اپنا قائدی آزم کا بھی جنازہ پڑھایا تھا جی مولانا شبیر احمد عثمانی ان کی ڈیٹھ ہوئی ہے جی تیرہ دسمبر پہ نائنٹین فورٹی نائن تو یہ کچھ مین جو ہے کہ واقعات تھے نائنٹین فورٹی نائن کے انشاءاللہ جو ہے کہ نیکس ویڈیو میں ہم نائنٹین فیفٹی کے واقعات بھی آپ کو پڑھائیں گے یہ ہمارے ڈیموز الیکٹر ہوتے ہیں باقی جو ہے کہ پراپر سیشن کے لیے آپ اس نمبر پہ رفتہ کر سکتے ہیں ڈیموز الیکٹر ہوتے ہیں